اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب جاری ایسے ہوں گے میرا نام ہے اسنین سیکنبر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسنین ٹیکنیکل ویلوگ ناظرین اس وقت جو ٹائم ہو رہا ہے وہ پانچ بچ کے پندہ منٹ ہو رہے ہیں صبح کا ٹائم ہے ہم اپنی صبح کا حضرت اللہ تعالیٰ کی وبرکت نام سے کریں گے ابھی ٹائم ہو گئے نماز پڑھنے کا تو چلیں گے نماز پڑھنے کے لیے اس کے بعد تلاوت کریں گے اور اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے اسلام 360 سٹیش آج کا ہمارا سبق ہے جی صورت احراف کی تلاوت کریں گے جی آج اس سے پیچھے صورت احراف کی تلاوت کریں گے ابھی صورت احراف کی تلاوت کریں گے تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلیف لام من صاد کتاب ننزل علیك فلا يكن في صدرک عحراج منه لتنظر به وذکر للمؤمنين یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے اڑھرائیں سو آپ کے دل میں اس سے بلکل تنگی نہ ہو اور نصیت ہے ایمان والوں کے لیے وَلَكَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْعَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لئے اس میں سہمان رسک پیدا کیا تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو صبح اللہ علیہ وسلم جی تو ہماری صورت رافت کا ایک رکو مکمل ہو چکا ہے تو دوستو آپ بھی جو ہے اپنی زندگی میں قرآن شریف کو پڑھیں بہت زیادہ نہیں تو کم سے کم صبح صبح آپ ایک رکو بھی پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے تو تیار ہو چکے ہم جناب آفیس جانے کے لئے ابھی ہماری بیگم لے کر آئے گی گرمہ گرم ناشتہ ناشتہ کریں گے اس کے بعد چلیں گے آفیس دکھاتے ہیں ہم نے کانڈی ہے جناب ٹائم جو ہے لیٹ ہو چکے ہیں ساڑھے دس پچ چکی ہیں تو دس پچے آفیس پہنچنا ہوتا ہے تو ابھی ہم نکلیں گے فٹہ پٹ آپ کو دکھائیں گے آفیس اللہ حافظ مموہ ہمارے میں آدھ ہلا دو چل رہے ہیں آفیس بھائی 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 ہم پہنچ چکے ہیں مین گیٹ کے اوپر ابھی ہم چلیں گے بیسمنٹ میں اندر آفیس میں جائیں گے وہاں پہ آٹینڈنس لگائیں گے کچھ لائٹیں اٹھانی ہیں ہم پہنچ چکے ہیں آفیس ہم آٹینڈنس لگائیں گے چلیں گے ہم آٹینڈنس لگائیں ہم آٹینڈنس لگائیں گے ہم آٹینڈنس لگائیں گے سالہ لیکن یہاں پہنچ چاہیں گے دس پانچ پھلی اوٹینڈنس لگائیں گے چلیں گے اندر چلیں گے اندر چلیں گے ترکی یہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں ہمارے پردیز بھائی سے ہی ملواتے ہیں یہ ہمارے پردیز بھائی ہے جی کام کرتے ہیں یہاں بھی یہ ویڈی آٹرین ہے بہت پرانے ہیں یہاں پہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں جی تو پہنچ چکے ہیں فیام لائٹ والے کے پاس یہاں پہ ہم لائٹیں واپس کریں گے اور پھر چلیں گے سائٹ پہ یہ سمار دوائی ڈائٹیں لے کے آ رہا ہے ہم دوبارہ آفیس آئے ہیں لائٹیں ریٹرن کرنے کی لئے گے ہوئے سے کافی ٹائمز آیا ہو گیا وہاں پہ تقریبا دو گھنٹے لگے تو ابھی ایک سائٹ پہ مجھے جانا تھا وہاں سے کال آئی ہے کہ حسین بھائی آپ آجائیں سائٹ پہ ویٹ کریں آپ کا ٹائلیں چیک کرنی ہیں تو چلیں گے سائٹ پہ وہاں پہ ٹائلوں کی انسپیکشن کرنی ہیں تو آئیے چلتے ہیں ہم پہنچوں کے سائٹ پہ جی یہ ہمارے ویس بھائی ہیں یہاں پہ سپر ویس کر رہے ہیں سائٹ ہم چلیں گے واش روم کی ٹائلیں دیکھیں گے کہ کس طرح سے نگی ہیں تو آئیے چلتے ہیں واش روم میں دیکھاتے ہیں ہم کو ٹائلیں ابھی اپنے پلاسٹر بغیرہ کھینش دیا ہے یہ یہ گڈ روم ہے ہمارا جی گڈ روم کے اندر آگے یہاں پہ دیکھیں یہ پلاسٹر ہو رہا ہے یہ واش روم ہے تو یہاں پہ ٹائلیں لگ گئی ہیں جی یہ ہماری جو ہے وہ ٹائلیں لگی ہیں یہاں پہ کیا لگائیں گے اس جگہ پہ مرٹ لگانا ہے یہاں پہ مرٹ لگانا ہے مرٹ لگانا ہے صحیح ہے اوکے اچھی ٹائلیں لگ گئی ہیں اچھا یہ ہے جو آپ نے چیز کیا یہ پیچھے ہونے چاہیے تھے یہ آگے جانے چاہیے تھے یہ ہماری جانے چاہیے ہیں یہ ٹائل کی والے ہی گلتی ہے اس نے اس کو پاک دیا باکی جگہ نے جو جگہی ہے دے وہ اتنی بوری لائے یہ سہی لگی ہے نا اس کی یہ کلم بنائی ہے لیکن کلم بھی اتنی اچھی نہیں بھائی یہ بھی اس پہتر لگی ہے اس سے کام کی پیتہ دے یہ بودھی نہیں لگی ہے اس کے اندر گئے پایا ہوا اس کے اندر گئے پایا ہوا اس کے اندر گئے پایا ہوا وہاں کے ٹائلیں سارٹ کرنی ہے آپ نے ہواڈ رو بھی گی ارس کے لئے ٹائل سارٹ کرنی ہے وہ کمپیٹ ہے یہاں پر ہمارا ٹیکچر آئے گا یہ ہمارا ٹیکچر آئے گا ٹیکچر آئے گا کیوں کہ ڈبلی او سی آ گیا ہمارا جی یہاں پہ ٹائل سرٹ کرنی ہے شاور ایریا آگیا جی اور اس کا پائپ کان دی ہے شاور کا شاور پر کلپی ہے نا رین شاور نہیں ہے رین شاور اچھا تو یہاں پر صرف پوائنٹ کٹنا ہے وہ پوائنٹ کٹوا دے ہاں چھیک ہے یہ والماؤنٹ شاور ہے ہمارا یہاں پر وہ نشز آئے گی نا ہماری لیت بنے گی یہاں پر یہاں پر لیت آگی چھیک ہے جی اوکے تو یہاں پر ماری نشز یہ آگی اور یہ اوریزنٹل ہو گئی یہ ٹھیک ہے اس میں میسنگ کہاں تھی میسنگ تھی کوئی اس میں اور اس میں جو پیلمنٹ بنوانا تھا وہ بھی بن گیا ٹھیک ہے یہ اوپر کٹائی رہتی ہے ابھی باقی سب ہوکے ہیں یہاں بے چلیں آگے چلتے ہیں یہ آشورما آگیا اس کا پیلمنٹ کٹے گا اس کا پیلمنٹ کٹے گا یہ نشز کٹی ہے اس کی چھیک ہے اور یہ پلاسٹرہ بھی کیا ہے پیلے گا آچہ ترائی وزارہ کی ہے اس میں پیلمنٹ یہ کورپ آفترون ہے جی یہ دیوار ریموو ہوگی یہ وہاں تک اور یہ دیوار ہماری آئے گی یہاں پہ اور اس میں کیا چاہے گی یہ اس کے سامنے آئے گی اور اس کی بیم کی کٹنگ کی ہوگی ٹھیک ہے ٹائل ہم نے چک کرنی ہے ابھی ٹائم ہو رہا ہے ایک بچ کے تیس منٹ تو نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھیں گے اس کے بعد کھر جائیں گے لنچ کریں گے اس کے بعد جو ہے پھر ایک اور سائٹ پر جانا ہے وہاں پہ چل کے آپ کو دکھائیں گے کیا کھر جماعت ابھی جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے لیٹ ہوں گے لیٹ پہ جماعت ہوتی ہے چلتے ہیں جامعہ مسجد جو ہے وہ یہ ہے جامعہ مسجد بلال دیفنس کے اندر بیک کو ہم نے یہاں پہ رکھا جوٹے رکھے ہیں وہاں پہلے ہیں وہاں پہلے ہیں وہاں پہلے ہیں جو ہے جی تو نماز ادا کی ہے ہم نے زہر کی ابھی ہم گھر جائیں گے اور بہت زیادہ بھوک لگی ہے تو گھر جا کے کھانا کھائیں گے بہت بھوز کی کال آئی ہے کہ آپ نے لائٹیں ایک اور جگہ سے چینز کرنی ہے وہاں سے وہ لائٹیں اٹھانی ہے لائٹ ہوس جاؤں گا پھر وہاں سے جو ہے وہ لائٹیں چینج کر کے دوبارہ جو ہے سائٹ پہ آؤں گا مالکہ لائٹیں چینج کریں گے تو دیکھ لیں صبح سے جو ہے وہ شام تک ہماری یہ کیوٹیز ہوتی ہے کبھی ادھر باغو کبھی ادھر باغو چلتے ہیں دوستو گھر پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر اس کے بعد ریکھتے ہیں اسلام علیکم کیا ہو گیا جی بیٹا نراز ہو گیا جی پتہ نہیں کیا مسئلہ اس کو بھی مناتے ہیں اس کو ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر تو دیکھو وہ 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 دیکھو کامرے میں آت دلاؤ تاتا تاتا کرو کیوں نراز ہو کس پہلے سے نراز ہو گا ہاں کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے یامی نراز ہوں سے کھاتا ہے یہ تو کھکوں کو اس کے لئے لائیں گے اور پھر دیکھنا ایسے مان جائے زندہ باغ پوچھا بولو نا پاکستان زندہ باغ زندہ باغ ہم کھانے کا کھانا بھی جو ہے وہ پکر ہے بیگم بنا رہی ہے تو کھینے بھی ساتھ میں کھاٹ رہے ہیں جی تو ابھی کچھ دیر لگے گی پھر انشاءاللہ کھانا کھائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ جائیں گے جناب ایک سائیڈ پر ابھی ہم نکل رہے ہیں جناب جائیں گے ڈیو ایچ ایس میں وہاں پہ کچھ لائٹیں نکال دی ہیں کوٹو بھائی سے ہماری بات ہوگی ہے الیکٹریشن سے اس کو بول دیا ہے کہ بھائی آپ سائیڈ پہ پہنچ جاؤ اور جو بھی لائٹیں لگی ہوئی ہیں وہ اتار کے مجھے لے دو ساتھ میں وہ لائٹیں نکال کے تو یہ شاپ پہ لے کر جاؤں گا اور وہاں سے جو ہے نا چینج کرواسے دوسرے سائیڈ پہ جناب وہ لائٹیں نکالیں گے اور جو جائیں گے لائٹ ہاؤس وہاں سے لائٹیں جو ہے وہ چینج کر کے دوبارہ لے کر آئیں گے سائیڈ پہ لگائیں گے تو چلتے ہیں جناب آئیے ہم تو کال کی اندر وقاس بھائی کے وقاس بھائی تو فون نہیں اٹھا رہے ہیں ابھی جو ہے امران بھائی تھے یہاں پہ جو سیکیورٹی گارڈ ہیں ان کو ان کو ان فارم کیا ہے کہ اندر کی لائٹیں ہم نے چینج کرنی ہے وہاں پر جو لائٹیں ہم نے لگائی تھیں اس کے شیڈ جو تھوڑا پرابلم تھا تو اس کو چینج کرنا ہے کائنڈلی اب اندر جو ہے نا وہ ان کو ان فارم کریں تو امران بھائی کہہ رہے ہیں کہ یار میں نے کال کی ہے ان کو بتا دی ہے تو آپ نیکٹریشن کو بلا لیں گوڑو بھائی کو کال کی ہے وہ بھی آ رہے ہیں تو ابھی تو تقریبا جو ہے وہ پہنچنے والے ہوں گے پانچ منٹ میں کافی دیر ہوگی اب کو ان کو کال کی ہوئے تو آئیں گے تو اندر چلیں گے پھر لائٹیں جو ہے نا وہ چینج اندر جو ہے ہم نے لائٹیں چینج کرنی ہے اور ساتھ میں ایک نیا گھر بانا ہے آپ کو دکھائیں گے تو جو ہے وہ پروجیکٹ چل رہے ہیں کراچی ڈیفینس کے اندر بھی ہیں اور کراچی کی دوسرے سما ان تمام کی جو ہے وہ تفصیلات انشاءاللہ آپ کیوں میں اس چینل کی بزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ناظرین یہاں پر جو ہم نے کام کیا ہے تو تقریبا کوئی چار دفعہ ہم نے جو ہے نا وہ لائٹیں چینج کی ہیں پہلے جو ہم نے لائٹیں لگائی تھی کلائنٹ کو چاہیے تھی کہ مجھے زیادہ روشنی والی لائٹ چاہیے تو اس نے ہمیں دکھائی کہ ایک میرے جو ہے وہ لائٹ لگی ہوئی ہے اس طرح کی لائٹ چاہیے اور جو لائٹ لگی ہوئی تھی وہ سیو بھی لائٹ تھی تو ہم وہی لے کر لائٹ آئے ہیں پندرہ وارٹ کی لے کر آئے اور ایک بیس وارٹ کی لے کر آئے تو جب ہم نے پندرہ وارٹ کی لگا کے دکھائی کلائنٹ کو تو انیف بھائی نے بولا کہ یہ لائٹ مجھے صحیح لگ رہی ہے آپ اس کو لگاؤ پھر دیکھتے ہیں ساری لائٹیں جب ہم نکالیں اور پھر جو ہے ایک اور لائٹ لے کر آئے وہ لگائیں وہ بھی انہوں نے پسند نہیں کی پھر اس کے بعد تیسری دفعہ جو ہے نا وہ لائٹیں لے کر آئے ہیں ان کو چیک کروائی ہیں وہ بھی ان کو پسند نہیں ائیں پھر چوتھی دفعہ میں ہم نے ان سے ایرو کیسٹ کی قسار آپ کو اینلی اپنی پسند کی جو لائٹ ہمیں لاکر دے دیں ہم جو ہے نا وہ لگا دیں گے تو اب انہوں نے جو ہے نا ہمیں ایک لائٹ لاکر دی وہ ہم نے ان کو لگا کے دکھائی اور وہ الحمدللہ کام چل گیا ابھی جو ہے ایک اور اوپر روم بنایا تھا ہم نے ان کے جو ہے بیٹے کا تو وہاں پہ لائٹ کا جو ہے وہ پرابلم آ رہا تھا کہ کچھ لائٹ جو ہے وہ وائٹ کی طرف جا رہی تھی اور کچھ جو لائٹ کی روشنی ہے وہ گرین کی طرف جا رہی ہے بس صرف پرابلم یہ تو ابھی ہم اسی کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں چلیں گے اور اوپر کمرے کی طرف وہاں سے وہ لائٹ نکالیں گے پھر میں جاؤں گا لائٹ آوس وہاں سے جو ہے نا وہ لائٹیں چینج کر کے پھر دوبارہ یہیں پہ آنگا اور وہ لائٹیں لگائیں صبح سے شام تک ہماری یہ جو ہے نا پرفارمز ہوتی ہے شام تک یقین کریں کہ بس تھک جاتا ہے آج شام تک آپ کو دیکھائیں گے کہ کیا ہوتا ہے ہمارے سائم کافی ہو چکا ابھی تک جو ہے وہ پہنچا نہیں ہے دوبارہ کال کریں گے چاریس منٹ ہو گئے ہیں چاریس منٹ تو ہو گئے ہیں بیٹھے ہو گئے ہیں اس وقت کال کی تھی کہہ رہا تھا کہ کالا بول سے ہوں کالا بول سے یہاں تک پہنچنے میں تک کہیں بیس منٹ لگتے ہیں ابھی تک تو آ جانا چاہیے تھا تک کالا بول سے یہ آگے ہیں کہ جنب ہے اس لیے دیر ہوگی چلیں دیلتے ہیں جی تو چاہیے ہیں جو دیکھنی ہے چلتے ہیں جی جو تھے اور دو تو نے مران بھائی کو دیکھنے جا رہے ہیں کہ اندر ہم نے جانا ہے جی آئیں گے آئیں گے وہ بتائیں گے کہ اندر جانا ہے کہ نہیں بھی بیٹھ کر رہے ہیں سیف اللہ بھائی آگے ہیں جی بات کر رہے ہیں اندر بھائی تک جائیں گے اندر جناب بھائی جی تو جناب میٹنگ چال رہی ہے اندر وہ کہہ رہے ہیں اندر بھائی بیٹھ کریں گے بھائی 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 کو تلاش کریں گے بھائی بھائی اور میں دو گھنٹے ہو گئے ہیں جناب بیٹھے ہوئے ہیں بھائی اور ابھی تک کوئی رسپونس نہیں ہے بس بیٹھ کر رہے ہیں جناب اللہ مالک ہے اب دیکھتے ہیں اور کتنا بیٹھ کرنا ہے جی اس کے بعد پھر جائیں گے اندر لائٹیں چینج کریں گے گوڑو بھائی اپنا دکھڑا سنا رہے ہیں یہ گوڑو بھائی آج آج لائٹیں کھولیں گے مغرب کے ٹیم پہ ٹھیک ہے پھر کال آئی گی لائٹیں پھر یہاں بیڑھیں گے تین گھنٹے سمجھ لو سواب کی نیت سے پھر دیکھتے ہیں کہ وہ لائٹیں پاس ہوتی ہیں دیکھ سکتے ہیں جی کتنی پرشانی ہو رہی ہے ہمیں صرف لائٹیں لگانی ہیں بس اتارنی ہیں لے کر جانی ہیں چینج کروا کے اور لگا دینی ہے تقریباً ایک گھنٹے کا کا اللہ تعالی نے سن لی ہماری جناب پرمیشن آگی ہے کہ آ جائیں جی بھلا جناب لائٹ ہوس ہاں پر چینج کروائیں گے امران بھائی ہیں جی ان کے تاون سے اندر آئے ہیں جناب بڑی خواری ہوئی ہے اس کے بعد پہنچے دیکھیں جی لائٹ میں جو پرابلم آئی ہے یہ ویٹسن کا ایک اور مرڈل ہے جی جو فور تھوزن کے لکھا ہوا ہے اس پہ بھی جناب یہ دیکھ سکتے ہیں کلر فور تھوزن کے اور ایک اور کلر دکھاتے ہیں آپ کو ابھی اب یہ دیکھیں یہ بھی ویٹسن کی ہے جی لائٹ اب یہاں پہ جناب یہ لکھا ہوا ہے جی فور تھوزن کے اب دونوں فور تھوزن کے ان کا جو کلر ہے وہ بلکل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ایک ایک کر کے جو ہے وہ اتار رہے ہیں لائٹیں نکال لئی ہیں ہم نے ابھی چل رہے ہیں لائٹ ہوس کے طرف بس جائیں گے اس سے پہلے لائٹ ہوس جانے سے پہلے نماز پڑھیں گے اس کے بعد جائیں گے جناب لائٹ ہوس جی تو ابھی ہم نکلیں گے ٹھائم کیا ہوا پانچ اٹھائیس پانچ اٹھائیس ہوئے ہیں تو میرے خیال میں پونے شہ وز جماعت راستے میں نماز پڑھتے ہیں جی نکلیں گے گرڑو بھائی بھی ساتھ ہی ہیں نکل رہے ہیں ہم شاہ پہ پہنچ چکی ہیں جی ابھی لائٹیں چین کروائیں گے پتا چلا یہاں پہ ان کے پاس موڈل نہیں ہے وہ مل رہا کوشش کر رہے ہیں جیسے ملتا ہے اللہ علیکم قائز جی تو ہم نے نماز پڑھ لی ابھی اثر کی اور ٹائم ابھی جو ہے وہ ساتھ بجھنے والے ہیں ساتھ بجھے گیارہ منٹ پر مغرب ہو جائے گی آج نماز لیٹ ہوگی ہماری ہم گئے ہوئے تھے لائٹ ہوس وہاں سے لائٹیں لے کر آگئے ہیں ابھی جائیں گے سائٹ پر اس لائٹیں لگائیں گے پھر اس کے بعد گھر جائیں گے تو آج کی دن کی آپ نے ایکٹیوٹی ہماری دیکھی ناظرین انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے آپ کے لئے ایسی ویڈیو لے کر آئیں گے ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ